اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ ہے رب العزت کی درد و سلام محمد و آل محمد ویکلی اورسکوپ سکارپیو سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ٹو فیبری آپ کا یہ افتہ کیسا گزرے گا سکارپیونکس کو بتانے لگا ہوں اس ہفتے کی سب سے اہم تبدیلی سب سے پہلے سکسٹین کو آپ کا اپنا سائن لارڈ مارس یعنی کہ مریخ یہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں شرف میں جانے لگا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے لیے ایک بڑا ہی پوزیٹیو چینج انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور سیونٹین فیبری کو مرکری جو ہے جو کہ آلرڈی حبود میں تھا آپ کے ذائچہ کے پانچویں حصے میں یہ اب ریٹو گریشن اس کی سٹارٹ ہونے لگی ہے یعنی حبود اور رجت یہ آپ کے لیے کچھ نیگٹیو اور کچھ پوزیٹیو بھی ہونے جا رہا ہے قدرت کا ایک بڑا ڈیفرنٹسل نظام جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نائنٹین فیبری کو سن بھی آپ کے ذائچہ کے چوتھے سے نکل کے وبال سے نکل کے آپ کے ذائچہ کے پانچویں جائے گا اور تسلیس کی نظر سے دیکھے گا آپ کے اپنی اسنڈنٹ کو اور تسلیس کی نظر سے دیکھے گا جو کہ ایک کم بہتر نظر ہے لیکن چونکہ یہ آپ کے اپنے سائن لارڈ کے ساتھ بنے گی اس لیے یہ بہت زبردست ایک کمبینیشن بننے جا رہا ہے سن مارس کی تصدیس تو ٹوٹل انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھی گیا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا تاکہ بروقت آپ کو تمام ویڈیوز وہ ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کا اپنے رولنگ پلینٹ مارس مارس آپ کے خانمال میں موجود رہتے ہیں فنانچلی آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے اب موف کر کے آپ کے ذائچے کے تیسرے بیت اللہ کربا میں بہن بھائیوں کے گھر میں نزدیکی سفر سوشل لائف یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے آج چکی یہ شرف میں آئے گا تو سب سے بیسٹ کیا کرے گا سب سے بیسٹ آپ کی سٹرنٹھ کو مضبوط کرے گا آپ کے سیلف کانفیڈنس جو آلیڈی پیچھے سے مارس آپ کو دیتا چلا رہا ہے اب اس کو اور مزید جو ہے بہتر کرے گا آپ کے ذن میں جو خیالات آ رہے تھے اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے یعنی اس کو فائنلائز کر سکیں گے آپ کو سٹرنٹھ ملے گی سپیشلی آپ کی سوشل لائف بہت بڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہن بھائی زکارب کے ساتھ آپ کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں گے ابھی تک اگر آپ نے مرجان نہیں پہنا ضرور پہن لیجئے تاکہ اس کی تمام پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ ابزرف کر سکیں اور اس کی پوری سٹرنٹھ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو مارس آپ کے چھٹے گھر کا بھی حاکم ہے چھٹے گھر آپ کی ملازمت ہے آپ کی صحت ہے آپ کے ایمپلائز ہیں تو ایک اچھی جو ہے وہ ایمپلائز شپ آپ کو مل سکتی ہے اچھی بہتر جاب کا حصول آپ کے لیے ممکن ہوگا این ممکن ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی نزدیکی سفر کا بھی اختیار کرنا پڑے کسی دوسرے سٹی میں آپ کو جانا پڑے ہم دوسرے سٹی کو بہت دور کا سفر نہیں مانتے جیسے ہم لاہور بیسٹ ہیں تو گجرا والا ہے ہمارے پاس سیالکوٹ ہے کسور ہمارے پاس لگتا ہے یہ سب قریب ہے یہ دور نہیں ہے اور اب جتنی فاسٹ ہو گئی ہے روڈز اب تو بہت زیادہ قریب ہو گیا تو یہ تمام چیزیں آپ کی بہتر ہونے لگیں خطو کتابت میں آپ کی بہتری آئے گی آپ کی سپیچ پاور میں بہت زبادہ پوزیٹیو اور کانفیڈنٹ لوگ آپ کو دیکھیں گے اسی طرح آپ کی صحت میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اور یہ انرجی اب بہت زیادہ بڑھنے لگیں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو اس انرجی کو آپ نے پوزیٹیو یوز کرنا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اب انرجی اتنی آپ کے پاس آئے گی نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بہتر کر سکیں مارس جب پوزیٹیو ہوتا ہے تو یہ آپ کو بولڈ اور بریو کرتا ہے لوگوں کی مدد کرنے پہ یہ آپ کو فورس کرتا ہے اکساتا ہے آپ نے دیکھیں گے آرمیٹ فورسز اس سے ریلیٹڈ ہیں اسلحہ اس سے ریلیٹڈ ہیں مقابلے اور ہارجیت کے کوئی میدان ہو کہیں بھی کوپے ماہ اس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں جو کہ انڈسکوریبل ہوتی ہیں وہ بھی مارس آپ سے کروا دیتا ہے اور یہ وقت انشاءاللہ آپ کا اسی طرح کا سٹارٹ ہو چکا بہت ہی زبردست چیزیں آپ کے لیے اور یہ پروردگار کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت آگے تک لے کے جائیں گے میں ایک بہت پھر کہوں گا اگر آپ نے بھی تک مرجان نہیں پہنا تو اپنے آدمے مرجان ضرور پہن لیجئے یہ آپ کو لیے مور دن بینیفیشل ہوگا اور ابھی ہم چودہ پندرہ سولہ کو جو ہے تین دن کی پرموشن ہماری ویب سائٹ جاواجمز ڈاٹ کم پہ جو ہے وہ لگ رہی ہے آپ اگر اس سے مستفید ہونا چاہیں تو آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں بہترین کوالٹی کے سٹونز ایکنومیکل پرائس میں اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اوریجنل آپ کو ہوم ڈیلیوری پہ مل سکتے ہیں آپ کے چوتھے گھر سے سن نکل کے آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر میں جائے گا پانچویں گھر میں سن کا جانا آپ کے لئے بہت ہی زبدہ ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کے کیری روزگار کا حاکم صحیح آ رہا ہے پانچویں گھر میں جا کے یہ آپ کے پہلے سے جو جاری کاروبار ہے اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کے لئے نیا جو ہے وہ create کرے گا آپ کے بس نئے آئیڈیاز آئیں گے کچھ ایسے آئیڈیاز جس سے آپ ایک سے زائد بزنس جو ہے وہ start up کر سکیں گے اور یہ ایک بہت ہی اچھا آپ کے لئے موقع سن کی اس position کو utilize کرنے کا اس وقت کو سنبھالیے گا اور سنبھال کے چلائیے گا بہت کچھ آپ کے لئے زبردست جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے بہت تبدیل جو matter ہے وہ یہ ہے کہ مرکری آپ کے ذائجہ کے پانچویں گھر میں موجود تھا جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے فیونسی کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات کو disturb کر سکتا ہے اب سن جب یہاں پہ آئے گا ادھر سے 17 کو مرکری اٹوگریش ہو گیا تو چند دن آپ کو جب بڑی اور احتیاط سے گزارنے آپ اسی ہفتے کو وہ سمجھ لیں کہ آپ نے احتیاط سے گزارنا ہے اس کے بعد مرکری اور سن قریب آنے سے مرکری جو ہے یہ حبو اتمت ہوگا غروب ہو جائے گئے تو اس میں powers نہیں ہوگی اب powers اب نہیں ہوتی تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں negative یا positive دونوں powers ہوں ہیں اس کی off ہو گئیں اب negative اور positive دونوں powers اس کی جو ہے وہ off ہو گئیں ان powers کے off ہونے سے آپ کو بہت اچھی جو position ہے وہ مل سکے گی اور جو ایک negativity کا spell start ہوا تھا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا آپ کی منگنی جو ہے وہ اب پھر ایک بار ٹوٹتے ٹوٹتے غلط فیمی کو شکار ہوتے ہوتے پھر ایک بار بچے نہیں کی طرف چل جائے گی اور education scale 12 سے 14 کی اگر آپ لے رہے تھے تو اس میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو concentrate کی جو ہے وہ کمی کا سامنا اب بھی کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی جیسے میں نے بتایا تھا یہی سیارہ مریخ ہے زہرہ وبال میں تھا چھٹے گھر میں لیکن جب مارس شف میں آئے گا تو زہرہ کے وبال کو دبا دے گا کیونکہ وہ خود strong ہوگا آپ دیکھیں نا آپ کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں اور وہ ملک بہت strong ہے وہ اپنا defense اتنا strong کر لیتا ہے کہ آپ کی چڑھائی اس پر کام ہی نہیں کرتی آپ نے کئی بر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بدخواہی کرتے ہیں لیکن وہ کامیہ بھی نہیں ہوتے اس کی پیچھے reasons اسی طرح کی ہوتی ہیں اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کے خفیہ دشمن جو ہے وہ جو بہت activate تھے اب وہ کچھ بھی آپ کا انشاءاللہ نہیں بگاڑ سکیں گے ہاں جو لوگ بیرون ملک مقیب ہیں ان کے لیے ایک alarming situation جو ہے وہ بنے گی آپ کو وطن بابسی کی رہا دیکھنا پڑ سکتی آپ کو strongly کہوں گا اپنی جگہ رہائش کی ہو یا آپ کے کاروبار کی وہ دونوں صورتوں میں جاب کی جہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اس کو switch نہیں کرنا غلطی سے بھی آپ نے switch نہیں کرنا باقی تو جتنے بھی local based ہیں ان کو یہ مواقع بنیں گے کہ آپ کو بہتر جاب کا حصول جائے ممکن ہوگا آپ کے شاعتیہ زواجی تعلقات یہ بہت اچھے نہیں چل رہے آپ کو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے شریکہ یاد کے ساتھ آپ کی ایک قسم کی opposition start ہو گئی اور اس کی وجہ ساتھویں گھر کا اکیم کا چھٹے گھر میں جا کے placeٹ ہونا ہے آپ کو یہاں سے اب جو ہے وہ کوئی بہت اچھے signals نہیں مل رہے ہوں گے چھے سو کرام چیری جمعہ بلے صدقہ دے کے آپ اپنے اس matter کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں ایک اگر آپ سفید پکھراج پہن لیں تو یہ بھی آپ کے جو خراب ہوتے ہوئے شراغتی ازواجی محاملات ہیں ان کو بیلنس کرنے میں آپ کو مدد دے گا انشاءاللہ آپ کے برونے ملک سفر کی راہیں کھلی ہیں اور اس میں کوئی پرابلم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے سبحانہ لیوکارب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یقیناً آپ نے میں نے پچھلی ویڈیو میں جو صدقہ بتایا تھا دو کلو ٹوٹا چاول آٹا اور دودھ کا یقیناً آپ اس کو دے چکے ہوں گے کیونکہ یہ کمر در اکرپ تھا جو آیا کہ آپ کے نام گھر کا آکم اگر آپ نے وہ دے لیا ہے تو انشاءاللہ آپ پروردگار کی امان میں ہوں گے بیلنس ملک سفر کی راہیں آپ کی کھلی ہیں اور اس وقت آپ ایسے سفروں کی طرف جا سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ ان ہو سکے جیسے کہ میں نے بتایا سن بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے پانچویں گھر میں دسویں گھر کا آکم موجود ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں مدرین لوگ کے ساتھ تعلقات اچھی ہوں گے آپ کے والد آپ کو اچھی سپورٹ کرتے نظر آ رہی ہیں یہ تمام سیکٹر آپ کے لیے زبردست جو ہے وہ چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے سے آپ کے پاس اس کی ویوز آنا شروع ہو جائیں گی تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے ایک پودہ ہم جو لگاتے ہیں وہ اگلے ہی دن جو ہے وہ پھل پھول پہ نہیں آ جاتا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسی طرح جیسے جیسے سن اپنی ڈگریز کو مچور کرتا چلے جائے گا ویسے ویسے آپ کے کیری روزگار میں اضافہ بہتری جو ہے وہ آتی چلے جائے گی اپنی خواہشات کو آپ کو تھوڑا سا ڈگریز کرنا پڑے گا یہ آپ کے لئے خاصہ آہم ہے آپ کے دوست احباب وہ آپ کے ساتھ تعاون تو کر رہے ہیں لیکن کچھ ذین اختلاف کی وجہ سے بیس و تقرار کی طرف بھی جا سکتا ہے کوشش کیجئے گا کہ دوستوں کو امتحان میں نہ ڈالیں ان سے وبستت توقع اب آپ کی پوری ہونا تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ آپ کے لئے کوئی بہت اچھے سیگنلز جو ہیں وہ نہیں ہیں تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نیکس ویک کی پلاننگ کیجئے یہ بتانے کا مقصد صرف یہ صرف ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سا سیکٹر آپ کا سٹرونگ ہے اور کہاں پہ ویکنس ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میرے پاس بہت اچھے فیڈ بیک آ رہے ہیں آپ جیسے مجھے دعاوں میں شامل لگتے ہیں اسی طرح ابھی بھی مجھے اپنی دعاوں میں شامل لگئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹن ضرور پوچھ کر لیجئے گا تاکہ بار وقت آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ